ہم خبر کے ساتھ کہ اوپوزیشن نے پاور شیئرنگ کا فارمولا تیار کر لیا وزارت اعظمہ کا اہدہ نون لیگ کو دینے پر اتفاق ہو گیا سپیکر پیپلز پارٹی اور ڈپٹی سپیکر جی ایو آئی سے بنانے کی تجویز دے گئی گئی تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے نویت اکبر سے جی نویت اکبر کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی ذرائع کا مجھے کہنا ہے کہ شیئرنگ فارمولا جو ہے پاور کا وہ تیار کر لیا گیا اس کا پہلا مرلہ ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزارت اعظمہ کا اہدہ نون لیگ کے پاس ہوگا جبکہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ بھی عدم اکمات کے بعد مہل آئے گئیں گے سپیکر کومی اسمبلی پیپلز پارٹی سے ہوگا جب ڈپٹی سپیکر جو ہے جی ایو آئی سے کو دیا جائے گا سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی سے کہ یہ نوید کمر اور خرشی شاہ کے نام کیوں ہیں وہ زیرے ہو رہے ہیں جبکہ جی ایو آئی سے کو کہا گیا ہے کہ ملنہ فضل احمان جو نام دیں گے جبکہ سپیکر وہ ہوگا اسی طرح سے یہ ٹیک کیا گیا ہے کہ وزارت خارجہ پیپلز پارٹی لے گی جبکہ وزارت خزانہ اور ساخرہ جو ہے نون لیگ کے پاس بھی جائے گی ذراکہ یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک وزارت دفاع سوانائی سہت اور ریلے کی تقسیم پر اتفاع نہیں ہوتا ہے جبکہ نون لیگ جو ہے وہ دفاع پیپلز پارٹی سوانائی سہت اور ریلے کی وزارتوں کی خواہش مند ہے اس لیے احضاروں پر مہنی دواروں کی نامزدی کی کیونکہ کیا جائے گی اسی طرح سے یہ فضلہ بھی کیا گیا ہے کہ پوزیشن کے پوزیشن جو ہے وہ سینل کے سینل کے سینل کے خلاف کی خلاف مجتمہ لائی کی لیکن ابھی بلو جسل مہمین پارٹی سے اوپوزیشن نے پاور شیئرنگ کا فارمولا تیار کر لیا ہے نزارت عظمہ کا اہدا نولی کو دینے پر اتفاق ہو گیا تفصیلات دیرے تنوید اکبر آپ کا بہت شکریہ